اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز ہیڈکورٹرز میں ہوں سمیہ رزوان میں ہوں اور باپ جانگی اور میں ہوں محفش نسار ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی بلٹن میں بات ہوگی پشابر میں پھر جہشت گردی صوفناک آگ اور سعود کا کھڑاک لیکن سب سے پہلے بات کریں گے پشابر کے علاقہ حیات آباد جہاں پر فیس سکس میں خودکل دھماکہ ہوا سی سی ٹی وی فٹج سامنے آگئی ہے حیات آباد میں ایف سی کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پشابر کے علاقہ حیات آباد جہاں پر ایف سی کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا فیس سکس میں یہ خودکل دھماکہ ہوا ہے جس کے سی سی ٹی وی فوٹیج اپنی ٹیلویجن سکرینز پر عزا کر سکتے ہیں اور آٹھ افراد کی زخمی ہونے کی تلات اتتائی طور پر اس میں سامنے آئی تھی یہ پشاور کا علاقہ آتاباد جہاں پر ایف سی کا ایڈکورٹرز بھی خریب ہے ایف سی کی گاڑی کو رشانہ بنایا گیا اور مبینہ طور پر خودکش حملہ بتایا گیا اس میں آپ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں ایک اس طریقے سے یہ دھماکہ کیا گیا ہے پشاور کا علاقہ آتاباد جہاں پر یہ خودکش دھماکہ ہوا اس خودکش دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج اب سامنے آگئی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایف سی گاڑی کی خریب یہ دھماکہ ہوا ہے یہ ایک پوش علاقہ ہے جہاں پر ایف سی ایڈکورٹرز بھی خریب ہے دیگر اہم امارتے ہیں رہائشری امارتے بھی یہاں پر موجود ہیں اور اب اس دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی ہے مبیانہ طور پر لگتا یوں ہے کہ گاڑی کے مدد سے یہ خودکش دھماکہ کیا گیا ہے اس دھماکے کے نتیجے میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق آٹھ افراد زخمی ہو گئے تھے اور ایف سی کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا پشاور کے علاقے حیات آباد میں دھماکہ ایس ایس پی آپریشن ہارون رشید کہتے ہیں چھ افراد زخمی ہوئے ہیں اور دھماکے کی نویت کے لیے تفتیش کی جا رہی ہے اس بارے میں جانتے ہیں بولیوز کے نمائندے نواق شیر ہمارے ساتھ ہیں نواق شیر آگاہ کی جگہ جی بلکل پشاور کے پوشش علاقے ہوئے میرے ساتھ اس وقت ایس ایس پی آپریشن موجود ہیں سر جی دھماکے کی نویت کیسے کتنے زخمی ہیں اور کیا اطلاعات ہیں جی بلکل یہ چھ زخمی ہے اس میں ہمارے فرنٹیئر کور کے ان کی اوپر اٹیک ہوا تھا ابھی اس کو ہم ڈیفرنٹ اینگل سے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں جس کے میں ہمارے ساتھ کانٹر ٹیرزم ڈیپارٹمنٹ جو ہے اور تمام ایجنسی جو ہیں وہ اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھ رہی ہے لوکل پولیس نے علاقے میں سرچ آپریشن آلیڈی شروع کر لی ہیں باقی ہم ساری فوٹیجز وغیرہ ہر ایک چیز کو کلٹ کر رہے ہیں ابھی اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے تفتیش اس کی ہوگی جیسی حتمی رائے اس پر ڈیویلپمنٹ ہوگی جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس اس پی اپریشن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ دھماکے میں ابھی تک چیہ افراد بہت شکریہ نواب شیر اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے اور اب خبر کھیل کے میدان سے گول ٹیس میں سعود شکیل نے دھاگ بٹھا دی دو سو آٹھ رنز بنا کر پاکستان کو ڈیفالٹ کے خطرے سے بچا لیا پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرے دن کا کھیل ختم ہو گیا دوسری اننگز میں سری لنکا نے بغیر کسی نقصان کے چودہ رنز بنا لی پاکستان کو ایک سو پینٹس منٹ کی برطری حاصل تھا سری لنکا نے پہلی اننگ میں تین سو بارہ رنز بنائے تھے پہلی اننگ میں پاکستانی ٹیم چار سو اکسٹر رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی آگا سلمان نے تیراسی شان مسود نے انتالیس اور بابر آزم نے تیرہ رنز بنائے تھے سعود شکیل نے شاندار بیٹنگ کی انہوں نے انیس چوکے لگائے اور دو سو آٹھ رنز بنائے اور نوٹ آؤٹ واپس آئے سعود شکیل کی بیٹنگ دیکھی خبروں کے سسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اسلام آباد ٹریل ٹری پر زیادتی کا الزام انتقام کی کوشش نکلا ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق نامزت ملزم سے ساتھی نے جھگڑے کے بعد بدلہ لینے کے لیے اس پر اجرتی خواتین گروہ سے جالی ریپ کی منصوبہ بندی کی نوان کو سائمہ اور صدرہ نے بیلا پسلا کر ٹریل ٹری پر لے جانا تھا جہاں صدرہ نے چیخ و پکار مچا کر اپنے ساتھیوں جالی صحافی شکیل جالی پولیس آفیسر منظور کو پلانا تھا گروہ کے باقی لوگوں کو موقع پہ پہنچ کر موبائل سے ویڈیوز بھی بنانی تھی جس کا مقصد نمان سے بھتہ وصول کرنا تھا آپ کو آگاہ کریں کہ ٹریل ٹری پر ہونے والا زیادتی کا واقعہ انتقام نکلا ہے اور اس بات کی تصدیق کی ہے ترجمان اسلام آباد پولیس نے ان کے مطابق نامزت ملزم سے ساتھی نے جھگڑے کے بعد بدلہ لینے کے لیے اس پر یہ سارا الزام لگایا اجرتی خواتین گروہ سے جالی ریپ کی منصوبہ بندی کی گئی نمان جس سے انتقام لینا تھا اس کو سائمہ اور صدرہ نے بہلا پسکا کر ٹریل ٹری پر لے کر جانا تھا جہاں صدرہ نے چیخ و پکار مچا کر اپنے ساتھیوں جالی صحافی شکیل جالی پولیس آفیسر منظور کو بلانا تھا گروہ کے باقی لوگوں کو موقع پر پہنچ کر موبائل سے ویڈیوز بھی بنانی تھی جس کا مقصد نمان سے بھتہ وصول کرنا تھا یہ صورتحال سامنے آئی ہے اسلام آباد میں زیادتی کا شکار ہونے لڑکی جس کو خبر یہ سامنے آئی ہے اسلام آباد پولیس کے مطابق کہ یہ انتقام کا معاملہ تھا کراجی کے علاقے کرنگی ٹاؤن علاوالا ٹاؤن میں واقع پیپر فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پالیا گیا ہے فائر برگیٹ کی چھے گاڑیاں مصروف ہیں وارٹر بورڈ کے جانب سے فور کے قریب ٹرینکزرز کو بھی بھیج دیا گیا ہے گتہ کی فیکٹری میں اب کولنگ کا عمل جاری ہے تازہ تلین صورتحال جانتے ہیں بول کی نمائندے محمد کاشان سے کاشان بتائے گا آگ پر قابو پالیا گیا ہے آج بلکل دیکھیں اللہ والا گتہ کی فیکٹری میں آگ لگنے کا واقعہ پیشہ ہے فائر فائٹر حکام کی جانب سے چھے گاڑیاں یہاں پر آگ بجانے میں مصروف ہیں جبکہ فائر بلکل حکام کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آگ کے اوپر قابو پانے میں تقریباً کچھ وقت درکار ہے اور یہ جب گراؤنڈ فلور پلس پہ جو ہے یہ بیلڈنگ قائم کی گئی تھی اور ریایشی علاقے میں تھی یہاں پر منٹرنگ کرنے کے لیے ایڈمنیسٹریٹر کراچی اور دگر جو ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے تھے رحمت اللہ شیخ سے ہماری بات ہوئی ہے ان کی جانب سے یہی جو ہے بتایا گیا ہے کہ ریایشی علاقے کے اندر فیکٹری جو ہے وہ قائم نہیں کر سکتے تھے اس کے خلاف جو ہے کانونی کاروائی انہوں نے یہ بھی بلا کہ کانونی کاروائی بھی کی جائے گی جبکہ رینجس کی بھاری نفری بھی یہاں پر پہنچ گئی ہے بیلڈنگ کو چاروں طرف سا کارڈن آف کر دیا گیا ہے میرے کیمرویران دانی شکیل آپ کو یہ مناظر دکھائیں گے سامنے جو ہے یہاں پر ابھی وارٹ کو جو ہے ایکسیز ملی ہے یہاں پر ان کا ٹینڈر یہاں پر پہنچ ہے فائر فائٹرز جو ہیں دوسری گلی کے اندر اس کا جو گیٹ تھا وہاں سے بھی اندر داخل ہوئے ہیں آنکھ بجھانے کے تمام جو فائر فائٹرز ایک دماد یہاں پر شروع کر دیا گئے ہیں رینجس کی نفری بھی یہاں پر طلب کر دی گئی ہے ریس کیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے فائر ٹینڈر بھی یہاں پر بلائے گئے ہیں چھے فائر باؤزرز ہیں اور آٹھ کے قریب جو ہیں وارٹر ٹینکٹ جو ہیں یہاں پر پچھا دیا گئے تھے جبکہ وارٹر باؤزرز ہکام کی جانب سے نیپا ہیڈرینٹ کے اوپر اور فیوچر لانڈی ہیڈرینٹ جو اس کے اوپر بھی امرجنسی نافذ کر دی گئی تھی گتے کا یہ کارخانہ تھا یہاں پر کاؤ پانے کے لیے تمام اقدامہ شروع کر دیا گئے ہیں جبکہ فائر فائٹر ہکام کی جانب سے یہی پتایا گیا اور آپ کو بتائیں کیا ملکی معاشی سمت درست ہے بول کے ٹویٹر پر آفیشل ایک آنٹ میں بول کا حصہ بنے اور ہاں یا نہیں میں اپنی رائے کا اظہار آگے بڑھتے ہیں صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی نے فوجداری خوانین ترمینی بل دوہزار تیز کی منظوری دے دی بل کا مقصد انتظار دے ٹوانیک ٹوائم ایک ٹوائم ایک دوہزار سولہ پاکست کورٹ اٹھارہ سو ساٹھ اور قانون شہادت انیس سو چوراسی میں ترمین کرنا ہے صدر مملکہ نے مذکورہ بل کی منظوری آئین کی آرٹیکل پچھتر کے تحت وزیر آزم کی ایڈوائز پر دی وفاقی وزیر اطلاعات مریہ مورنگزیب نے کہا ہے کہ اسیمبلیاں کب تحلیل ہوں گی اس حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا مریہ مورنگزیب کا چینا ہے کہ اسیمبلیاں کی تحلیل سے متعلق تاریخ کا فیصلہ پیادی جماعتوں کی مشابرت سے ہوگا قومی اسیمبلی کی تحلیل کی تاریخ کے فیصلے کا بازابتہ اعلان کیا جائے گا توشہ خانہ کیس قابل سماعت قرار دینے کے فیصلے کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر اسلامباد ہائی کورٹ کے چیز جسٹس آمیر فاروق کل کیس کی سماعت کریں گے ہائی کورٹ نے چیرمن پیٹ آئی کے چھے مقدمات دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر اسلامباد ہائی کورٹ کے چیز جسٹس آمیر فاروق کیس کی سماعت کریں گے اور ناظرین شارٹ بریک کے بعد سونا پھر اپنی ڈگر پر آنے لگا سونے کی قیمت میں چھے ہزار دو سو روپے دو سو روپے کا اضافہ ہو گیا فی طولہ سونے کی قیمت دو اکیت ہزار روپے ہو گئی ہے دس گرام سونہ پانچ ہزار تین سو سولہ روپے مہنگا ہوا نئی قیمت اب ایک لاکھ نواسی ہزار چار سو بہتر روپے ہو گئی عالمی منڈی میں سونہ دس ڈالر مہنگا ہوا فیانس قیمت انہ سو سر سٹھ روپے ہو گئی چودہ مہینے میں ہنگامی بنیادوں پر معیشت کی بحالی کے لیے کام کیا وزیر آزم شہباز شریف کی سابخہ حکومت پر تنقید ترقی کے بجائے گالم گلائے گالم گلوج پر توجہ دی گئی حکومت کی مشترکہ کاوشوں سے آئیم ایف معایدہ ہوا سی پیک کو نواس شریف کی کاوش قرار دیتے ہوئے ترقی کے بڑے منصوبے کو روکنے کے ساتھ چین کے ساتھ تعلقات خراب کیے گئے دوہزار پندرہ سے دوہزار اٹھارہ تک ملک میں تیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا دعویٰ بھی کیا مہینے ہمارے جو گزرے ہیں وہ فائر فائٹنگ میں گزرے آئیم ایف سے ہمیں نگوشیٹ کرنا پڑا اور اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضلو کر رہے میں کہ پوری حکومت کے مشترکہ کاوشوں سے خاص طور پر وزیر خزانہ صاحب کی انگرینٹیم کی کاوشوں سے اور منسٹر ایکنومک افیس وزیر خارجہ بلاو البھٹو اور ان تمام کی کاوشوں سے ہم پر آئیم ایف سے ہم نے مہایدہ کیا اور یہ ایک بنیاد بن گئی ہے کہ نہ صرف ڈیفالٹ کا خطرہ اب ختم ہو چکا آئیم ایف کی شرائط ہیں ان کے اوپر ہم اب پابند ہیں ماضی کی حکومت کی طرح ہم یہ فاش غلطی نہیں کریں گے تعلقات کو بگاڑنے میں ایک کانشس ایک ایفٹ کی گئی نیب ترمیمی آرڈنس کے اثرات نیبرا حکام کے خلاف قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کی انکوائری بند کر دی گئی کر دی گئی چیرمن نیب نے پورٹ کاسم کول پاور اور ساہی پاور منصوبوں کی تحقیقات بند کرنے کی منظوری دے دی دونوں منصوبوں کے اصل دستاویزارت وزارت تبانائی کے حوالے کرنے کے لیے خط لکھ دیا پورٹ کاسم اور ساہی وال کول پاور منصوبے سے قضانے کو سالانہ اربو روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام تھا اور نو لیگ آف پیپلز پارٹی جاتے جاتے سیاسی چال چل گئے قومی اور صبائی اسمبلیوں کی وقت سے چار روز پہلے تحلیل پر تحلیل پر اصولی اتفاق کر لیا قبل اس وقت تحلیل کی بدورت نگرہ حکومتوں کو ساتھ کے وجہے نگر روز کا وقت دلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے صدر کی دستخط نہ کرنے کی باوجود اسمبلی سمری بجوانے کی ارتالیس گھنٹے کے بعد خود بخود تحلیل ہو جائے گی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سیاسی چال چل گئے قومی اور صبائی اسمبلیوں آئینی مدد سے چار روز قبل تحلیل کرنے پر اصولی اتفاق حکومتی ذرائع نے آٹھ اگست کو اسمبلیوں تحلیل کی تصدیق کر دی جبکہ قومی اسمبلی کی مدد بارہ اگست رات بارہ بجے تک ہے وقت سے پہلے اسمبلیوں تحلیل کی بدولت الیکشن کے لیے نوے روز حاصل ہوں گے یوں نگرہ حکومت کو ساٹھ کے بجائے نوے روز کا وقت مل جائے گا نگرہ حکومتیں بھی اسمبلی میں موجود حکومتی اور منحرف پی ٹی آئی آر اکین پر مشتمل اپیزیشن کی مشاورت سے قائم کی جائیں گے صدر مملکت کے پاس اسمبلی کی تحلیل کی اسمبلی پر تحلیل سے متعلق سوال گول کر گئے صحافی کے سوال پر لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ابھی ٹیلی کے ابھی ٹیلی گرام نہیں آیا اسمبلیوں کی تحلیل پر امکیم کا اعتماد میں نہیں لیا گیا وفاقی وزیر امین الحق کی نیوز کانفرنس کہا ہمارا مطالبہ ہے کہ نئی مردم شماری پر انتخابات کے نقاد یقینی بنایا جائے خالد مقبول وزیراعظم سے ملاقات میں تاثرات سے آگاہ کریں گے ملکی تاریخ میں پہلی بار سیاسی اور عسکری قیادت ایک پیج پر ہیں سیاسی اور عسکری قیادت ایک سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں الیکشن کہہ کے آٹھ تاریخ کو آج میرا حال تمام چینل خبر چلا رہی تھی کہ آٹھ تاریخ کے اسمبلی ڈیسولٹر ایس پر امکیمس کنسنٹ ہم سے رابطہ نہیں کیا خالد مقبول صدیقی صاحب آج رات اسلام آبا تشریف لارہے ہیں کل یا پر سوپر جاران سے ملاقات ہوگی اور وہ تمام ایشوز جو پینڈنگ ہیں ان کے اوپر ان سے مخلق جیسے کہتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے گفتگ ہوگی ہماری کیا ہے کہ ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت دو مہینہ تین مہینے دھائی مہینہ جتنا بھی لگتا ہے آپ اس کے حرقہ بندیاں کرا اور نئے مردم شماری کے حوالے سے چیزوں میں بہتری آ رہی ہے اور پہلی دفعہ پاکستان کے تاریخ میں سیاسی اور عسکری قیادت ایک ساتھ اتر جائی ہے ہم نے پچھے کئی دنوں سے ان کے پر نظر رکھا ہوا تھا کل لاؤڈن کلیر میسیج آپ سب نے دیکھا کہ 43 اپس کرو گئی جو آئیٹی ایکسپورٹ کا ٹارگٹ ہے ہماری خواہش ہوگی آئندہ چند سالوں میں آئیٹی ایکسپورٹ کو 2.6 بلین سے بڑھا کر انتخابی اصلاحات کمیٹی نے الیکچنر ایک 2017 میں ترمی پر اتفاق رائے کر لیا آزم نظیر تارر کی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ انتخابی اصلاحات کمیٹی حتمی مسوودہ تیار کر کے عرقین کو بھیجو گی کمیٹی عرقین پارٹی مشاورت سے مسوودے پر اپنی حتمی رائے سے آگاہ کریں گے کافضات نامزدی کو سٹریم لائن کرنا تھا وہ درست کر دیا پرسوں تک تفصیلات سامنے لے آئیں گے یہ بل ایسا نہیں کہ صدر مملکت واپس بجوا دیں وہی طرح میم ہے جو کہ روز مرہ کے فنکشنالیٹی میں الیکشن پروسس کے اندر تھوڑی بہت کمی بیشی محسوس کی جا رہی تھی اور کوشش کی گئی ہے کہ نظام کو مزید شفاف بنایا جائے آج کچھ تجاویز دی میڈم ہماری جو سپیکر ہے جو صاحبہ انہوں نے تو اس پر بھی بات ہوئی انہوں نے کہا کہ میں رائٹنگ میں کچھ لے دوں گی باقی ساری چیزیں سیٹل ہو گئی اور پرسوں تاکہ انشاءاللہ ریپورٹ جو ہے وہ فائنل کر دی جائے گے جو ہی ریپورٹ فائنل لٹنی آپ لوگ سے شیئر کر دی ساری جماعتوں نے کنسنسس سے کی ہے الیکشن کمیشن آن بورڈ ہے آئین میں جو مینڈٹ دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو اس کے مطابق اس سے پاور کیا گیا اور یہ ایک اچھی ایفٹ ہے کوئی غیر آئینی کام نہیں ہوگا نگرہ حکومت کا فارمولا آئین کے مطابق ہوگا وزیر اطلاع سن شرجیل میمن نبازے کر دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا پیپلز پارٹی صرف آئین پر عمل کرتی ہے سن اسمبلی کی مدت پوری ہونے والی ہے اس پر بھی بات چیت چل رہی ہے انہوں نے کراچی میں مزید بسیں چلانے کی خوشخبری سنا دی کہا ورلڈ بینک اور ایشیا بینک کے تعاون سے ریڈ لائن اور یلو لائن بی آر ٹی شروع ہونے والی ہے کراچی کیلئے ایک بہت بڑا طوفہ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اس وقت جو ہے وہ کراچی کے ٹرانسپورٹ کے سلیشنز کیلئے دن رات محنت کر رہا ہے جو یلو لائن ہے وہ پیپلز پارٹی نے سٹارٹ کیے جام سادک بریج کا ٹرانڈ ہو چکا ہے اب ورلڈ بینک کو دوکیمنٹ بھیج دی گئے ہیں وہ جس کو وہ فائنل دوکیمنٹ دیکھیں گے اس کے بعد ٹرانڈر ایوارڈ کر دیا جائے گا سٹیٹ آف دی آرٹ انفرسکچر کراچی میں بننے جا رہا ہے چاہے وہ ریڈ لائن بی آر ٹی میں بنے چاہے وہ یلو لائن بی آر ٹی میں بننے جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی صرف اور صرف ایک قانون پر عمل کرتی وہ ہے آئین پاکستان وہ ہے کانسٹیٹوشن آف پاکستان تو جو کانسٹیٹوشن میں کہا ہے جو کانسٹیٹوشن میں لکھا ہے اس کو فالو کیا جائے گا کانسٹیٹوشن سے ہٹ کر کوئی بھی فارمولا جو ہے وہ نہیں آئے گا مزفرگڑ میں تین بچیوں کا قتل پولیس نے تینوں بھائیوں کو حراست میں لے لیا پولیس کی مدائیت میں تھانہ سٹی میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ایس پی انویسٹیٹوشن کے مطابق جلد ملزمان کو سامنے لے آئیں گے مزفرگڑ کی تھرمر کالونی میں ایک کوارٹر سے تین کم سن بہنوں کی لاشیں ملی تھی تینوں بہنیں گزشتہ روز لا پتہ ہو گئے اور اب بات کریں گے کہ یوت کانسل آف پاکستان کے وفت نے جنہ ہاؤس کا دورہ کیا سانیہ نو مائی کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ جنہ ہاؤس کی حالت دیکھ کر انتہائی افسوس ہوا شرپسندوں نے بابا قوم کے گھر کو جلایا افراج پاکستان اور شہدہ کی آدگاروں کی بے حرمتی کرنا کسی بھی لحاظ سے قابل معفی جنمی نو مائی کو شرپسندی کرنے والوں ان کے سہولتکاروں اور ماسٹر مائنڈ کو انشانہ عبرت بنایا جائے نائنٹ میں کو جو انسیڈنٹ یہاں پر پلیس ہوا وہ ایک قابل مضمت ہے انگری بینگ ممبر اور یوت کانسل پاکستان اس ایکٹ کو کنٹیمٹ کرتے ہیں جو لوگ اس چیز میں انوالل تھے ان کو سخت سے سخت سخت سزا دینی چاہیے جنہ ہاؤس کا وزیڈ کیا اور اسی حالت دیکھ کے بہت افسوس ہوا کہ کچھ ایکسٹریمیسٹ گروپ نے یہاں پہ آ کے سارے کے سارے جنہ ہاؤس کا حال خراب کر دی میں حکومت وقت سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ ان کے اوپر سٹرک ایکشن لیں تاکہ فیوٹر میں ایسا کوئی بھی واقعہ نہ ہو سکے جس طریقے سے سٹیٹ ایسٹس کو نقصان پہنچایا گیا اور ہمارے عظیم قائد کی جو یادگاریں یہاں پہ ان کی جو کچھ تصاویر اور ان سے جڑی جو کچھ چیزیں یہاں پہ موجود تھی ان کو ڈیمیج کیا گیا یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے شہدہ کے مجسے میں جلائے گئے جو جناہ ہاؤس میں مسجد کو مصمار کیا گیا وہ لوگ پاکستان کی نمائندگی نہیں کر رہے نہ وہ نوجوانوں کی نمائندگی کر رہے یہ لوگ آج بتانا چاہتے ہیں کہ ہم شہدہ کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں مدن کے بیٹے وطن پر قربان شہدہ ہے پاکستان کو سلام پاک سرزمین پر جان قربان کرنے والے شہدہ کو پوری قوم کا خراج اخیدت مظفرگر سے تعلق رکھنے والے نائب صوبیدار محمد اقبال شہید نے وطن عزیز کی خاطر شہدت کو گلے لگایا ستائی زون کو آواران میں دھماکے کی عزت میں آ کر جام شہدت نوش کیا سوگواران میں بیوی پانچ بچے والدین اور بہن بھائیوں کو سکھوڑا اہل خانہ کا کہنا تھا وطن کی خاطر جان قربان کرنے پر فخر ہے نو مائی کو شہدہ کی پسیریں جلانے والے ناثوروں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے محمد شہید کا والد ہوں بیٹھے میں آکے ہم کو ملتا تھا اور ہاتھ چومتا تھا ایچھے ابو میں جارہ بات ایک جن اور نہیں رہتا تھا آپ کو پتہ نہیں ہے ابو یہ اب ہم کو آڈر ملتا ہے ہم نہیں رکھ سکتے نو مائی کو جڑے تھا انہزار میں لوکانے شہیدان دیاں جڑی ہیں تصویران ساریوں کے سارا دل بلکھا ہے کہ اللہ پاک نے انہ کو سکت سکت زاہ ملی بنی نو مائی کا جو واقعہ ہوا ہے ہمارے جتنے بے شہداد تھے انہوں نے ملک کے لئے قربانیے دی ان کی ان قربانیوں کو صلح یہ ملا کہ ان کی تصویروں کو جلایا گیا ان کی بے حرمتی کی گئی مجھے بہت فخر ہے میرا شہور شہید ہوئی ہے ملک پاکستان کے لئے نو مائی کا واقعہ ہوا ہے جس میں شہیدوں کی تصویروں کو جلایا گیا ہے ہم اس پہ بہت زیادہ شرم محسوس کرتے ہیں میں حکومت سے مطالبہ کرتی ہوں کہ وہ اس پہ ایکشن لیں میرے بابا بہت بہادر انسان تھے جب میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا اگر جب میں شہید ہو جاؤں تو اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا انہیں پڑھانا لکھانا ہے یہ میرے بات دے میں آپ کو ذمہ داری دے کے جا رہا ہوں ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ موڈر سائیکل سواروں کی ریڈ زون میں داخلے پر پابندی مختلف قومی ادھاروں میں کام کرنے والے ہزاروں ملازمین کو انتظامیہ کے اس فیصلے پر شرید تحفظات ہیں یہ کس طرح اپنے دفعاتے تک پہنچیں گے ہزاروں موڈر سائیکل کہاں پاک کی جائیں گی ایک بڑا سوالیاں نشان ہے انتظامیہ کے اس حوالے سے کیا کہنا ہے اس کی تفصیلات جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے محمد آلی جا سے بتائے گا آلی جا نادرہ چوک پہ موجود ہے جہاں پر میرے اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بینر لگا ہوا ہے نادرہ چوک کا جو مرکزی دروازہ ہے اس کے اوپر کہ یکم محرم الحرام سے دس محرم الحرام تک یہاں پر بائکس کا داخلہ ممنوع ہوگا ملکی تاریخ میں پہلی مرتبی مرتبہ ریڈ زون میں داخلے پر پبندی آئیت کر دی گئی ہے موڈر سائیکل سواروں کی اور ایک شٹل سرویس چلائی جائے گی ہمارے ساتھ ایک بائیسہ موجود ہیں مشکلات ہوگیاں کہ کیوں کہ ہم نے ڈیلی ایک دو چکرہ مارے لگتے ہیں اور کافی آگے ہماری جگہ جا میں کام کرتا ہوں تو میرے لیے تو بہت مشکلات ہوگی میں نے کل سے یہ دیکھا اور میں خاصا پریشان ہوں کہ یار یہ دس دن حالہ کے اندر کوئی محرم کا جلوس بھی نہیں ہوتا ہے بہت زیادہ مشکلات ہوگی شٹل سرویس کے لیے بھی اور یہاں سارے مرساہ کے لیے اتنی جگہ بھی نہیں زشتہ ساڑھے آٹھ ماہ سے قائم ادارہ نیچنل انکوبیشن قدد کو فروغ دینے نئے کاروباری آئیڈیاز کی حوصلہ افضائی اور زندگیوں میں مضبط اثر ڈال رہا ہے نیچنل انکوبیشن فصل کی پیداوار پانی اور خوراک کی تحفظ اور انتظام کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بہتر بنانے کے لیے کام کرے گا ایگی ٹیک اور ٹیکسٹائل ٹیک کے شعبوں پر زیادہ توجہ مرکوس کر آئی گئی ہے کشمیر والی بال سپر لیگ کی بات کر لیتے ہیں جہاں دس ارزلہ کے تین ڈیویجن کی نو ٹی میں حصہ لے رہی ہیں یونیورسٹی آف آزاد کشمیر کے سپورٹس کمپلیکس میں میرپور شوٹر اور مظفر آباد کے درمیان مقابلہ ہوا والی بال کا میچ دیکھنے کے لیے شائعکین کی بڑی تعداد موجود ہے مزید جانیں گے بول نیوز کے نمائندے بشارت مغل سے جی بلکل آزاد کشمیر والی بال سپر لیگ دوزار دوزار تئیس کے جو میچز ہیں وہ جاری ہیں میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں کچھ شائعکین ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہم ان سے بات کرتے ہیں ایونٹ بہت انرجیٹک ہے یونگ یوت آپ کو نظر آ رہی ہے ایکشلی اس پریمیر لیگ سے آئی فیل کے یہ جو بچے ہیں جو یہاں پہ کھیل رہے ہیں ان کو ایک پاتھوے ملے گا کیونکہ ہمارے ریسورسز کا ایشو ہے تھوڑا کشمیر میں تو یہ ایک ارگنائز پیٹرن میں لیگ کی گئی ہے جس میں بیسیکلی ان بچوں کو ایک پاتھوے ملے گا ان کو ایک ایک سپوئیر ملے گا کسی بھی انٹرنیشنل لیگ کا والی وال لیگ کے انشاءاللہ سٹارز بنیں گے اور یہ ہمارے فیچر کے سٹارز ہیں یہ چیمپئنز ہیں اور ان سرام روشن کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ آگ آفرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ہی خبروں کا وقت بھی اپنے تتام کو پہنچتا ہے بریک کے بعد آپ سے ملیں گے ایڈلائنز کے ساتھ کسی بھی خبر کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے بولنیوز.com اور دیکھتے رہے بولنیوز ملک مستحکم معیشت کی طرف گامزن اسٹاک ایکسچینج بھی مضبط رخ دکھانے لگا معیشت کی صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے ہم آئی میف کے قرضہ ملنے کے بعد اس صورتحال کو بہتر مزید کیسے کر سکتے ہیں قرض بحالی کے روشن امکان بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اٹھائی آواز ریپورٹر اور اقتصادی ماہرین کے سب سے بڑے پینل کے ساتھ بول کی مشن معیشت کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 63 فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرینز پر اگر ایک کیسی صدیقی ہم انڈسٹری کی کوئی بات کریں تو اس میں پھر انفرمیشن ٹکنالوجی جو ہے وہ ٹاپ پر آتی ہے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بول عوامی مسائل کو اجا کر کرنے میں سب سے آگے دیکھئے بول کی اگلی ٹرانسمیشن میں موبائل لون ایپ کا بڑا سکیم کیسے ہوا بے نقاب سائبرکرائم سرکل راوٹ بینڈی کی مختلف ہے علاقوں میں کارروائیاں لائٹ ملنگ میں ملویس آن لائن لون ایپس کے نو ملزمان گرسٹار کر لیے گئے ہیں اگر اس سکینڈل سے متعلق آپ کے پاس ہیں حقائق تو بنیے بول انویسٹیکیشن کا حصہ آپ کی شناق اور تمام تر معلومات کوفیہ رکھی جائیں گی تو بس ہمیں ای میل کریں یا ووٹس ایپ کریں 0337-0310-377 سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے